یہ خود کہہ رہے ہیں چار بجے کا ٹائم ہے یہ ایک بجے بان کر کے چلے جاتے ہیں کون سے چار بجے آپ لوگ لینڈ بان دیا ہوتا بنا دیا گے لینڈ کے آپ کو اندر جانے دیں گے اگر اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہو جائے کوئی گر جائے آپس میں کوپریڈ نہیں کرتا اپنا دفری چل رہی یہاں پر کوئی گر جاتا ہے کوئی اللہ نہ کرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے یہ لینڈ چل رہی ہے یہ فضول کھڑی ہیں لڑکی ہیں عورتیں چار بجے تک جتنی بیبیوں کا پیسے ملتے ہیں ہم دیتے ہیں اس کے بعد جب ٹائم ختم ہو جاتا پھر ساری بیبیوں کا ہم کیا کریں سفارشی اندر جا رہے ہیں تھے باقیاں کی کر رہے ہیں یہ لیڈیز ہیں ہم انہیں کیسے سائیڈ بے کریں بازو سے بکر کے سائیڈ بے کریں آپ بتائیں یہ رشول لے رہے ہیں دوزار بر اور ان کو دے رہے ہیں سفارشی آنے لے رہے ہیں میں راتی اکوہ دیتی آئی راتی اکوہ یہ دے آئی یہ کہ اندر نے پیسے نہیں دے اندر جان دے رہے ہیں اندر نہیں جان دے آٹھ دین ہو گیا ہمیں جاتے ہوئے اور یہ حالہ کہ نہ اندر پیسے دیتے ہیں ڈیوائز بند ہو گئی ہے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تو یہ ہم نے نہیں کہا کہ رات کو بارہ بجے یا ایک بجے آ کر بیٹھیں ہم نے ان کو کہا ہے جی اتفاق رکھیں آپس میں صبح نو بجے آئیں سب کو لائن میں پیسے ملیں گے کل کا کوئی نقصان ہوا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے وہ خود ہوں گی سب سے آٹھ دن ہو گیا آتے ہوئے اور یہ حال ہے ساری جگہ پر بینظیر انکم سپورٹ جو کہ پیسے دیتی ہیں لیکن یہاں پر میری ماں بہنیں زلیل اور خوار ہو رہی ہیں جو کہ رات کے ایک ایک بجے آ کر سیری کے ٹیم آ کر یہاں پر کھڑی ہیں لائنوں میں لیکن ابھی تک ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور اسی طرح یہاں پہ میری ماں گھڑی ماں جی کنے بہھی دیا ہو میں رات ایک بہوا دیا ہیں رات ایک بہوا دیا ہے کیا اندر نے پیسے نیدے اندر نہیں جان دے رہے ہیں کھڑ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں آندر ننبر لگے ایک بہوا دیا ہے ایک بہوا دیتے ہیں ہاں اے میرے ناپیضز ٹیمہگرین میں پہلو آئی کا میں مگرون آئی ٹودین میں پوچھ وہ زلیکہ رہے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں آپ کے ٹائم ختم ہو گیا تو یہ راستہ 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 رہے ہیں بیجن کیا کرتے ہو ہے منجمینٹ منجمینٹ کیا ہو آنجی منجمینٹ میں کیا ہو مرکنہ ورکر اور کیا مطلب آپ کا کام کیا ہوتا ہے اندر جانے دیتے ہیں اندر آجے اندر آ maar اندر آ چکے ہیں اور کچھ میری بہنیں میری ماں یہاں پر بیٹھ Dennis جو کے پیسے لینے کے لیے ماں دی پیسے ملہ رہے ہیں یا کٹھوتی ہو رہی ہے یہ روح کے پیسے لینے چل رہی ہے بھائی بھائی جانٹی بچیل رہی ہے چل رہی ہے بہر جو لڑکا�를 کھڑا گیٹ پر وہ دیوائسوں نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے سلو ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن چل رہی ہے چل رہی ہے پیسے دے رہے ہیں آپ باہر جو خواتین کھڑی ہیں وہ کہتے رات کے ایک بجے کے ہم کھڑے ہیں سیری کے ٹائم کے ابھی تک ہمیں پیسے نہیں دیئے نہ ہمیں اندر جانے دیئے ہم نے نہیں کہا کہ رات کو بارہ بجے یا ایک بجے آ کر بیٹھیں ہم نے ان کو کہا ہے جی اتفاق رکھیں آپس میں صبح نو بجے آئیں سب کو لائن میں پیسے ملیں گے کل کو کوئی نقصان ہوا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے وہ خود ہوں گی ہم نے نہیں ان کو بولا کہ نو بجے آگے بیٹھیں یا رات کو ایک بجے آئیں یا سیری ٹائم آگے بیٹھیں صبح آٹھ بجے آئیں اپنا کام کرمائیں اور گھر جائیں تو کچھ خواتین اس میں ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹی ہوتی ہے پیسے کاٹ لیتے ہیں بیچ میں سے ساری خواتین بیٹھیں ہیں یہ ہیڈ آفیس سے آئے میں ہیں ان کے سامنے کام ہو رہا ہے آپ کیا ہے بھائی جن اندر چلتے ہیں جی بات کرتے ہیں ان سے کیا کہہ رہے تھے آپ میں کمپلائنس منیٹر ہوں اور بین ازر انکم سپورٹ کی طرف سے آفیس کی طرف سے میری ایدھر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بیس مارچ سے میں ایدھر ہوں تو ہمارا یہی کام ہے ہم بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوں میں خود منیٹر کر رہا ہوں کہ یہ پورے پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایدھر فراؤڈ وغیرہ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو الحمدللہ جب سے میں ہوں مجھے ایک بھی ایدھر کوئی کمپلینٹ نہیں ملی کہ پیسے کٹ رہے ہیں جو خواتین باہر کچھ کھڑی ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیسے بیچ میں ہزار پندرہ سو کار دیتے ہیں ان کو پیلے جانے لیتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ یہ جو خواتین آئی ہیں یا جو لے جا چکی ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کسی سے پیسے لیے ہیں یا کٹیں ٹھیک ہے اگر کٹیں ہوں گے تو آپ ان سے پوچھیں کتنے پیسے آ رہے ہیں سر اس بار جو سماحی قصہ آئی ہے وہ تقریباً ساڑھے دس ہزار ہے ساڑھے دس ہزار ہے ساڑھے دس ہزار پر ساڑھے دس وہ ہیں اچھا اس کے علاوہ کسی کسی خواتین کے جو بچوں کے پیسے ہیں تعلیمی وظائفہ اگر وہ بھی ایڈ ہو کر آئے ہیں تو ان کے جتنے اموٹ بنتی ہیں ان کو وہ بھی ساہ دے رہے ہیں ٹوٹل دے رہے ہیں اب کسی خواتین کے تیرہ ہزار آ رہے ہیں ان کو تیرہ ہزار دے رہے ہیں سلپ بنا کے دے رہے ہیں سلپ کے اوپر پیسے لکھ رہے ہیں سر سب کچھ لکھتے ہیں سلپ بنائی جاری ہے بقاعدہ اور جس خواتین کو میسیج آیا ہوتا ہے وہ بقاعدہ یہاں سے پیمنٹ لے کے جاری ہیں لیکن کچھ خواتین باہر ایسی بھی موجود ہے جو کہتی ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے اور ہمیں پیسے کٹوٹی کر کے دیتی ہیں اور بقاعدہ یہاں پہ سلپ بنا کے دی جارہے ہیں لیکن باہر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اور رش لگا ہوا ہے خواتین کا اور یہاں پہ کھڑی ہیں یہ میری بہنے اور رات کے ایک ایک بجے کی کھڑی ہیں یہاں پہ آٹھ دن ہو گیا سر ہمیں قسم سے آٹھ دن ہو گیا آتے ہوئے اور یہ حال ہے ساری جگہوں پہ آٹھ دن ہو گیا ایک دفعہ تو میں نے اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھنے دی تھی کہ بیٹے ہم نے نا آپ کو ایک مہینہ بھی ہو گیا نا میرا قصور تو نہیں ہے آپ اگر لین میں آئیں گی چار بے تک ٹیم ہے میری بہن میری بات سن لیں بی بی ہیں رات کو ساڑھے بارہ بڑے آ جاتی ہیں دو بڑے آ جاتی ہیں میری بات سن لیں یہ خود کہہ رہے ہیں چار بجے کا ٹائم ہے یہ ایک بجے بان کر کے چلے جاتے ہیں کون سے چار بجے آپ لوگ یہاں پر کچھ خواتین کا آپس میں ہی اتفاق نہیں مل رہا کوئی کہتے ہیں نہیں یہ جھوڑ بولی ہے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ جھوڑ بول رہی ہے ہم تو ان کی آواز بننے کے لیے جھوڑ بول دیں گا جھوڑ بول دیں گا میں دھمی پانچ وزے آئی ہیں دفتر نو سبہ پانچ وزے آگے کی کرنا ہے آپ پچھلے آٹھ دن سے آ رہی ہیں پیسے لیتے ہیں یہاں پر مجھے وہ بیو دکھائیں وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے میری بھائی نہیں وہ بھی بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ ان کو پھر دوبارہ پیسے نہیں وہ ہم نے ریکارڈ میری بھی بات سننے جتنی مردی آپ اپنے بنائے یہ پوری لین میں سبہ آ کنی نہیں بنا میری بات سننے اگلے کی بھی سن لیتے ہیں یہ ساری لین کو میں صبح آ کنفارم کرتا ہوں کہ کوئی بی بی یا کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگے میری مجھے بتائیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگے ایک روپیہ اندر سے کم ملے آپ کو ساڑھے دار صاحب کی کسٹا ہے یہ پچھلے آٹھ دن سے آرہی ہے اس بہن کو کیوں نہیں اندر جائیں میں نے تو میں نے تو ان کو آئی دیکھا ہے بھائی ہاں میں نا دو تین جگہوں سے ہور بھی ہم گئے ہیں پتہ کر کے آئے ہیں پیسے آگے ہیں بھی ہاں جی الحمدللہ اور یقین کریں ثبوت دیکھیں تین بھائیوں کے نمبر ہے میرے پاس آج بھی میں نے بھائی کا نمبر لیا ہے کہ بھائی ہماری جلدی باری آجے ہم آٹھ دینوں بھائی لائن بنا ہوں رشی میں باندھی یا ہوتا بنا دیا گی بھائی لائن کے آپ کو اندر جانے دیں گے یہ بی بیاں جانے دیں گی نہیں جانے دیں گی نہیں جانے دیں کوئی بھی نہیں جانے دے گا آپ نے میری چھوٹی بہن آج میری بھائی آپ کے پاس لیڈیز پولیس ٹاف نہیں لیا آپ نے تھانے سے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا وہ جب مینجمنٹ کیا ہے اب آپ مینجمنٹ آپ کی بنتی ہے تو پھر اس کو لائن بھی لگانا پھر آپ کا کام ہے یہ تو ایسے بھیڑ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی بچہ پکڑا ہو اللہ نہ کرے بچہ زخمی ہو جائے یہ دیکھیں آپ کرا سکتے ہیں آپ ہماری ہلپ کر سکتے ہیں آپ لائن بنوا دیں یہ بی بیاں یہ تکے دکھائیں اگر اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہو جائے کوئی گر جائے اپس میں کوپریڈ نہیں کرتا اپنا تفریح چل رہی یہاں پر کوئی گر جاتا ہے کوئی اللہ نہ کرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے یہ لائن چل رہی ہے یہ فضول کھڑی ہیں لڑکی ہیں عورتیں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے صبح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ہٹ جائیں نہیں ہو رہی آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ لائن پہ جائیں آپ لوگ یہاں پہ بھی لگا کے کھڑے ہیں بھائی آپ بھائی تسری گواہو کہ میں صبح تھی آکر ٹوکن چوتے پڑی ہیں بھائی بھی لے گیسے اہاں آلے اہاں آلے کوئی ہوتا بھی کہتے ہیں کہ جب نئی نئی انسٹالمنٹ آتی ہے نا ہر بی بی کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے میڈیسن لینی ہے میرا یہ مسئلہ ہے ہفتہ ایک گھوزر جائے تو یہ راکش بلکو ختم ہو جائے گا اگلے ہفتے آگے رام سے پیسے لے لی جائے گا لیکن یہ سب کو آج ہی لینے ہیں آج ہی لینے آج کی دن میں ہی لینے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے مجبوری ہے نا مجبوری تو ہے لیکن چار بھائی کسی نے راشن ڈالنا ہے کسی کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں کسی کے گھر کے چولے تھنڈے ہیں چار بھائی کا ٹائم ہے گورنمنٹ کا دوائز باندوں نے کا چار بھائی تک جتنی بیبیوں کو پیسے ملتے ہیں ہم دیتے ہیں اس کے بعد جب ٹائم ختم ہو جاتا پھر ساری بیبیوں کو ہم کیا کریں ہم نے تو نہیں کہا کہ ساری ایک ہی دینا ہو میں تو آج ہی کیا کہنا چاہ رہی ہے میں مجھے ایک مہینہ ہو گیا گھومتے ہوئے آج میں یہاں ہوں کوئی مجھے وہاں بھیجتا ہے پہلے میں شدرہ موڑ پہ گئی وہاں پہ اللہ ماف کرے اتنا گندہ حال ہے ٹھیک ہے پھر میں جو یہاں پہ منڈی والی جگہ پہ وہاں پہ گئی وہاں پہ بھی بہت گندہ حال تو میں ابھی یہاں پہ نہر والی سائیڈ پہ گئی وہاں پہ یہاں بھیج دیا مجھے اب یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے کوئی پتہ ہی نہیں کہ میرے پیسے نکلیں گے کہاں سے ایک ہفتہ انظار کر لیں ہم خانے وال سے آئے ہیں صبح سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جا لینے دے بچے کسی کے پاس چھوڑ کے آئی ہیں کھانے وال سے تو یہ جانے نہیں دے رہے ادھر آتے ہیں پھر یہ دکھا دیتی ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں لین سے آگے آتے ہیں پھر پیچھے چلے چلے جاتے ہیں آپ تو کھانے وال سے آئے ہیں نا کتنی بھار بھائیات سے منت کی ہے ہم لین پر لگ کے آگے آتے ہیں وہاں ہمیں پھر پیچھے لے میری پہن ہے یہ لین میں ہے سفارشی کو اندر جانے دے رہے ہیں یہ لین میں ہے سفارشی کو جانے دے رہے ہیں دیکھو وہ کہہ رہی ہیں لائن میں نہیں ہے میں کیا کروں سفارشی اندھر جا رہے نایت ہے باقی کی کرنے کوئی سفارشی بی بی نہیں اندھر جان دی کوئی بی نہیں جا رہی چل ستار سال میری امبرہ بیٹھا نہیں جانتا میرے کرو اب ہمیں اپنا نمبر دے دیں بھائی آپ ہمیں نمبر دیں ایک ایک کر کے بولیں آٹھ دن ہوگئے چکل لگا لگا کے مر گئے آٹھ دن ہوگئے چکل لگا لگا کے مر گئے اس میں کوئی ایک مہینہ ہو گیا کسی کو آٹھ دنوں جاتے ہیں تو پھر لہن میں سے نکال دیتے ہیں بات سنے اگر آپ کو لہن سے بی بی ہے نکال دیتے ہیں آپ نے کس کس بین کو سمجھانے ہیں میں باپ کے خلاف بات کر رہی ہے آگے ہو جاتی ہیں جو پیسے زیادی وہ آگے ہو جاتی ہیں لہن والوں کو جانہی نہیں دیتے پھر ہم کیا کریں ہم پچھلے آٹھ دن سے آٹھ دن سے آٹھ دن سے لہنوں میں کھڑی ہوئی ہیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں اندر جانے نہیں دیتے ہیں جو سی باب آپ میرے بھائی ادھر آجائیں آپ گیڑ پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے جو خواتین لائن پر آجاتی ہیں آپ ان کو واپس پیچھے بیج دیتے ہیں نہیں نہیں اس میں کتنی خواتین ہے یہ یہ میری ماں کہہ رہی ہے ہر خواتین یہی کہے گی کہ مجھے بیج دیں مجھے بیج دیں مجھے بیج دیں ادھر آپ آئی کریں ادھر کوئی آپ کو کہے گی میرے دل کا اپریٹ ہوا ہے کچھ ہوا ہے یہ عورتیں جو انسی لائن میں کھڑی ہیں یہ بھی مجبوری کھڑی ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم یہ لیڈیز ہیں ہم انہیں کیسے سائیڈ پہ کریں بازو سے پکڑ کے سائیڈ پہ کریں آپ بتائیں ہم نے مو سے کہنا ہے نا تو انہوں نے سننا ہی نہیں یہ دیکھیں اب یہ چھوپ ہو رہی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپس میں اتفاق آپس میں اتفاق نہیں ہے تو وہ اندر گھوستی ہے کہ میں چلی جاؤں آپ کی لائن کونسی ہے وہ سب سے سائیڈ پہ جو انسی کھڑی ہے ہوں گی تو زبان نمبر ہے حالتہ کو اینڈ دے گئی ہے کیا ہمارا نو بجے ہم ہر عورت کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نو بجے آنا ہے نو بجے سے آ کے ابھی تک یہ کیوں ہاں جی صبح سے لوکیشن نہیں دیا ہے ہمارے ڈوائز کی بھائی جان وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ چل رہے ہیں لوکیشن نہیں آنے ہو رہی تھے یا آپ کے اپنے سٹاف کی بات نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جانا بھی چال رہی ہے بھائی جانا بھی چال رہی ہے بھائی جانا بھی چال رہی ہے بھائی جن کو پیسے مل گئے ہیں جن کو پیسے ملے ہیں ان سے پیسے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں ان کا ساتھ ہمیں زلیل ہوتے ہوئے روزار رکھی ہم لوگ ادھر آ رہے ہیں چھوڑ دو کس کو کس نے دوزار لیا ہے کس نے دوزار پھر کہاں جا رہے ہیں پیسے دو تین دن پہلے ایسا ہوا ہے اب نہیں ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایسا ہوا ہے ہوا ہے ہاں لیکن ہاں لیکن دوسرے لڑکے تھے پتلے پتلے دو لڑکے تھے تاب ہوا ہے وہ پیسے لیتے تھے ہاں آردہ دن پہلے ہاں ہر بی بی کو یہ کہا ہے کہ کسی کو کر ایک روپیہ نہیں دینا ایسا ہی ہے نظیر انکم سپورٹ میں کیا ہو رہا ہے ناظرین آپ کو تو بالکل پتہ ہی ہوگا ہم نے کافی جگہ پر یہ چیک کی ہیں یہ پریشن کی ہیں اور بقاعدہ ہم نے پکڑے بھی ہیں جو دو دو ہزار پہ لے کر سفارشی کو اندر جانے دیتے ہیں ان کو بقاعدہ دو ہزار کی کٹوٹی کرتے ہیں باقی کی پرچی بنا کر ان کے پیسے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو ہم نے کافی پر نکاب بھی کی ہیں ایکسپوز بھی کی ہیں اس طرح پہلے بھی ہم نے دکھائے ہیں آپ لوگ کو لیکن ان میرے ماں و بینوں کا حق ہے اگر کوئی یہ آٹھ دن سے چکر لگا رہا ہے اگر کوئی آٹھ دن سے چکر لگا رہی ہے میری ماں بہنے تو ان کو جانے دیا جائے یہ پچھلے آٹھ دن سے آ رہی ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں ہم اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ ایک بی بی صبح نو بڑے آتی ہے ٹھیک ہے ایک بی بی آکے پانچ بڑے روزہ رکھ کے آکے اس نے نمبر لگا لیا اپنا اب وہ نمبر والی بی بی نو بڑے جو ڈریکٹ آئی اس کو اندر تو نہیں جانے دے گی میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں سپر سیری کے ٹائر دو بجے کے آئے ہیں آج جی تو میں آتو تھی اس لیے دلائیں چلنے دیرے یہ عورتیں نا یہ عورتیں لائیں چلنے دیرے سپا کے چھے آئے ہوئے دو بجے چھوٹ چھوٹے بچے ہمارے بچے چھوٹ چھوٹے ہمارے بندہ ایک جنا ہن کے ٹوکن خود دے دے کریں روزہ ہمارا بلیٹ دے ہو جوتا ہے ہم سے اسے گئے آئے ہیں یہ نمبر تو خود بھی آپ لگا سکتے ہیں بھائی جان یہ جو ہاتھ میں نمبر آپ نے پین کے ساتھ لکھ کے دیا یہ تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یہ عورت صبح جو سب سے پہلے آتی ہے نا عورت وہ آ کے نمبر پچاس تک بندوبست کریں کوئی آپ چٹ دیں کوئی ان کو ٹوکن دیں تاکہ پتا چلے آپ کو یہ تو آپ خود گھر سے لکھ کے آ جائیں گے کہ یہ میرا ہاتھوں نے ان کو پنجابی نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور بقاعدہ نمبر لگا ہوا میرے ہاتھ پر لیکن زلیل کیا جا رہا ہے لین کے لگے در ہے آپ کا نمبر کی در ہے اب بیٹی اندر ہے اگر آپ کا نمبر لگا ہے بیٹی اندر ہے تو نمبر لگا وہ گئی ہے نا اندر ہاں اس کو بلا ہو کیسا سٹی ایم نر آگلی تھا سار پینزا بجی میں منز کھڑے تھے اور آگلی سار پینزا بجی ہاں پشمنے دکھڑے میں یہ جی صبح پانچ بجے سے آئی ہے یہ میری ماں اور یہ ان کی ابھی باری آئی ہے ان کی جو بیٹی ہے وہ اندر جا چکی ہے اور یہاں پر وہ وہ خواتین بھی زلیل ہو رہی ہے جو کہ پچھلے آٹھ آٹھ دن سے یہاں پر زلیل ہو رہی ہے ان کو لائن پر لگایا جا رہا ہے اگر لائن پر لگتی ہے تو اس کو واپس پیچھے بیج دیا جاتا ہے اور نمبر ٹوکن کا طریقہ یہ ہے کہ بوائل پین پر اپنے ہاتھ پر لگا دے دیئے تو بی بی نمبر لگاتی ہے نا وہ گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے وہ بی بی کھڑی ہے وہ دیکھتی ہے اپنی ہینڈرینڈنگ دیکھتی ہے ٹھیک ہے وہ بی بی اندر ہی ہے میں نہیں لگا رہا کسی کو بھی وہ بی بی لگاتی کیونکہ وہ صبح تین بری آتی ہے اور پرچی دے دیں نا کوئی ٹوکن دیں ان کو تاکی پتا چلے ہیں ان کو چاہیے صور ٹوکن خودوان کے بانڈ دیں یہاں پر کن کن کی سنیں ہم کوئی کہتے ہیں ہم پچھلے آٹھ دن سے آئے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم پچھلے ایک مہینے سے چکر لگا رہے ہیں لیکن خواتین کا خود میں ہی اتفاق نہیں بن رہا ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہی ہیں خواتین جو یہاں پر کھڑی ہیں وہ اس لیے کہ ان کو اپنی لالچ ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ ان کے حق میں بولیں گے تاکہ ہمیں اندر جانے دیا جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ان کا اگر اتفاق مل جائے یہ لائن پر کھڑے ہو جائیں تو پھر جا کے ان کو پیسے بھی ملیں گے ان کی باری بھی آئے گی تو یہ دکھانا بہت ضرورت تھا اللہ حافظ